السلام علیکم گائز کل تک تو صرف میری طبیعت خراب تھی نزلہ زکام تھا لیکن آج علی اور عبداللہ کو بھی نزلہ زکام ہو گیا اور علی کو تو بخار بھی ہو گیا بھائی کافی علی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور بھائی سین احسان کل ہم لوگ گئے ہوئے تھے فرنڈز وغیرہ سے ملنے کے لیے ویلوگ شوٹ کرنے کے لیے تو ہمارے گھر کے باہر بہت سارے بچے آئے تھے اور کافی دور سے آئے تھے تو ہم لوگ نہیں مل پائے تو انہوں نے گلی میں شور وغیرہ بھی مچایا تھا تو میری ماما ہے ان کو بولا آپ لوگ چلے جاؤ آپ لوگ کل آ جانا کل وہ لوگ مل جائیں گے تو وہ آج صبح صبح پھر سے آ گئے تھے بھائی صبح صبح ہم لوگ سوئے ہوئے تھے تو پھر عبداللہ گیا ان کو عبداللہ نے بولا کہ آپ لوگ آ جانا جمعہ کی نماز کے بعد آج جمعہ بھی تاب میں جمعہ کی نماز آتا کر کے آ ہوں اور اب پھر سے وہ بچے آ گئے تو وہ بول رہے ہیں علی سے ملنا ہے اور علی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے علی آجو مل لیتے ہیں کافی دور سے آئے ہیں بھائی بہت زیادہ علی کو بخار ہوا ہوا ہے اور عبداللہ کو بھی بھائی سبسکرائبر کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ اور طبیعت یقین کرو باہر بھی نکلنے کا ویسے دل نہیں ہے اور اس ویلوگ کو بھی کرتے ہیں سٹارٹ ویلکم بیکٹو ڈی نیو ویلوگ کافی سارے ہمارے سبسکرائبرز آئے میں کیسے ہو یار کل بھی آپ لوگ آئے تھے نارے لگا رہے تھے تم لوگ علی بھائی زندہ بات سنو ہمیں گلی سے نکال دیں گے بھائی گلی سے نکال دیں گے شور نہیں مچایا کرو ملنے آیا کرو لیکن یار آپ کو پتہ یہاں پہ گلی والے ہوتے وہ پھر بورا مانیں گے ملو علی بھائی سے بھی ٹھیک ہو سارے اتنے سارے سبسکرائبرز آئے میں یار ہم لوگ باہر ہونا پھر ملا کرو سب کو میں یہی بولتا ہوں آپ لوگ گھر پہ آوازیں لگاتے ہیں جوائنٹ فیملی ہوتے ہیں یہاں پہ گلی میں اتنے سارے بچے ہوتے ہیں ہمارے پڑوسی ملو سی سمجھا کرو بات کو کھانا بھی ریڈی ہو گیا کھانے میں آج بریانی ہے ویسے تو بھائی میرا بلکل کھانا کھانے کا دل نہیں تھا لیکن بریانی دیکھ کے نا میرے مو میں پانی آ گیا تو بھائی تھوڑی بہت بریانی کھا ہی لیتے ہیں کھانا کھا کے ریڈی ہیڈی ہو گئے ہم لوگوں نے جگہ جانا ہے پاپا کے ساتھ ابھی پاپا گئے میں تھوڑے کام سے جیسے بھی پاپا آئیں گے تو ہم لوگ پاپا کے ساتھ جائیں گے تو اتنی دیر بھائی علی زید کر رہا ہے کہنا سائیکلنگ کروا دو سائیکلنگ تو میں آپ کو کروا رہا ہوں کل میں نے آپ کو لاس چانس دیا تھا آج آپ آرام آرام سے سائیکل چلا ہوگے پکی بات ہے چلو پھر تھوڑی دیر بھائی علی کو بائر روڈ پہ سائیکلنگ کروا دیتے ہیں علی کو سائیکلنگ کروانے کے لیے بھائی روڈ پہ لے کے آگے ہوں یہاں پہ ہمارے ایک سپیشل سبسکرائبار ہم سے ملنا ہے کیسے ہو ٹھیک ہو اور آپ کی طبیعت کیسی اب ٹھیک ہے ریپورٹنگ شپورٹنگ کر رہے ہو ساتھ ساتھ بھائی پہلے سو بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہو ان کے پاپا بھی ساتھ آئے ہیں کیسے آپ ٹھیک ہیں طبیعت شبیت ٹھیک ہے بلیٹ کنسر سے بچہ یہ فائٹ کر رہا ہے بھائی ہو آپ میرے چھوٹے کوئی بھی کام ہو ٹھیک ہے اور بھائی صاحب یہ ریپورٹر بھی ہیں ریپورٹنگ بھی کرتے ہیں تھوڑی ریپورٹنگ شپورٹنگ کر کے دکھاؤ علی بھائی کا ڈائیمنڈ پلے بٹن ہے سلام علیکم صاحب میں ہوں بھائی شزید چائل ریپورٹر آج ہمارے ساتھ ملیوت ہے چھوٹا سبچہ جس کے گام بہت بڑے بڑے ہیں اور یہ چھوٹا ہے مگر یہ بہت بڑا یوٹیوبر ہے پاکستان کا جس کے بارہ ملین سسکرائبر اور ان کو ڈائیمنڈ پلے بٹن بھی مل چکے اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس کی ترکی میں لیے اور آپ کے یعنی کہ آپ کی زیدے بھی بہت ہوتی ہے امنا سمائی کے پاس جیسے کہ سائیکل لیں ہوتی ہے کیا لیں ہوتی ہے آپ کو کسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بھائی میری ہر بات مانتے ہیں اور مانت کے بھائی آپ کو بتا نہیں تھا دیکھو بھائی آپ سب چیزیں چھوڑو آپ صرف اس بچے کا میں فین ہو گیا اس کی ریپورٹنگ کا لیول چیک کرو خالی اور سب ٹھیک تھا خیریت ہے بس اپنی کیر کر آگو سائیکل علی کو نیو دلائی تھی آپ چلاتے ہو سائیکل آتی ہے چلاؤ سائیکل اور بھائی یہاں پہ اور بھی بہت سارے سبسکرائبر آگا اور میں نے ابھی تک نہ بہت لی میں کسی سبسکرائبر کو اپنا ڈائیمنڈ پلے بٹن نہیں دکھایا لیکن بھائی اس کے لیے میں نے سپیشل ڈائیمنڈ پلے بٹن مانگوا ہے آپ راؤنڈ لگاؤ ایک سائیکل کا آپ کو کھول کے بھی دکھاتے ہیں اور بھی بھائی یہاں پہ بہت سارے سبسکرائبر آگئے آرام آرام سے دیکھ کے چلانا ٹھیک ہے سائیکل چلو آج آو اب آپ کو نا ہم ڈائیمنڈ پلے بٹن میرے دکھاتے ہیں علی کھولو ایک منٹ ایک منٹ آرام سے یہ رہا ہمارا ڈائیمنڈ پلے بٹن ایک منٹ نکالتے ہیں یہ لو بھاری ہے وہ تو اٹھا لوگے ایک منٹ شاپ آپ کو نکال دیتا عبداللہ کور سے نکال کے دو یہ دیکھو بھائی اور بھی سارے سبسکرائبر کو ہم دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے بھاری یہ تھوڑا ہے نا ٹھیک ہے اور بھائی سارے دیکھ لو یہ دیکھو ڈائیمنڈ پلے بٹن سارے سبسکرائبر کو دکھا دیتے ہیں اور یہ دیکھو پیچھے علی بھائی بھی لکھا ہوئے علی بھائی اس میں تو بھائی یہ شیشے کی طرح ہے آپ سب کی شکلیں بھی نظر آ رہی ہیں ساروں کو ڈائیمنڈ پلے بٹن دیکھا دی عبداللہ کیسے ہو ٹھیک ہو کافی سارے ہمارے یہاں پر سبسکرائبر آئے میں اور بھائی بہت زیادہ رش لگ گیا کیسے ہو آج تو بھائی ہمارا میٹ اپ ہو رہا ہے ہمارے گھر کے بھائی سبسکرائبر کیسے ہو سارے بچوں ٹھیک ہو اور بھائی یہ ایک سبسکرائبر آئے یہ ہمیں بول رہا ہے کہ میں آپ کو ڈاغ گفت کرنا چاہتا ہوں تو گھائی آپ لوگ کمنٹ میں بتاؤ کہ میں ڈاغ لوں یا نہیں لوں یہ بتاؤ کون سا ہے کوئی گلی محلے سے تو اٹھا گے نہیں دیرے اچھے والا نا کوئی پالا ہوا ہے چلو ٹھیک ہے آپ لوگ کمنٹ میں بتاؤ اگر آپ لوگ بولوگے تو میں بھائی گفت آپ کا سیپٹ کرلوں گا ٹھیک ہے اور بھائی کیسے ہو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے بھائی کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو کیسے ہو پاپا بھی آگا ہے ہم لوگ جا رہے ہیں پاپا کے ساتھ کام سے چلو بیٹھو علی بیٹھو علی کی تو طبیعت بھی خراب ہوئی اور بھائی ساتھ میری بھی طبیعت خراب ہوئی ہے ماما نے میڈیسن وغیرہ دی ہم لوگ کو اور سینا پاپا نے اپنا رائی فل کا لائسنس بننے کے لئے دیا ہو تھا اور الحمدلللہ پاپا کا لائسنس بن چکا ہے تو ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی آرم شاپ پہ اور کوئی اچھی سی گن پسند کر کے لے لیں گے وہاں سے اور میں تو بول رہا ہوں ایسی گن لیں گے جو کہ آپ لوگ نے گیمز پہ پب جی پب جی میں دیکھوں گی ٹھیک ہے کیا بولتے ہو ہم لوگ لے لیں گے کون سی لیں چلو وہیں جا کے دیکھیں گے کہ ہم لوگ کون سی گن لیتے فائنلی ہم لوگ آرم شاپ پہ آگئے ہیں چلتے ہیں اب اندر پاپا کے دوست کی شاپ ہے ہوئے ہوئے بھائی چک کرو یہاں پہ بہت ساری گنز لگیلی ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ ریاض بھائی ہیں پاپا کے دوست ہیں پاپا کا لائسنس بن گیا بھائی بڑی مشکل سے بنا ہے دیکھیں بھائی رائیفل کا لائسنس بنوایا ہے پاپا نے دیکھیں لائسنس دیکھیں قریب سے دیکھیں بھائی یہ رہا پاپا کا رائیفل کا لائسنس بہت سارے لوگ نیم بھی پوچھتے پاپا کیا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں راو شفاقت علی میرے پاپا کا نام ہے اور یار پاپا آپ نے تصفیر گنجے والی لگوائی ہے تھوڑی اچھی نہیں لگی جی یہ بات یہ کیپ شیپ پہرانی تھی پاپا چلو لائسنس تو بن گیا ہے جی اللہ پاکتا شکر ہے آپ لوگ اتنے دور سے آئے آپ کا انتظار ہی ہو رہا تھا ملچہ تینکیو تینکیو سو مچ اچھا لائسنس تو بن چکا ہے اور اب ہمیں کوئی اچھی سی گن بھی دکھائیں رائیفل کو لائیفل کی اچھی سی دکھائیں کیونکہ بھائی ہم لوگ سیفٹی کے لیے چاہیے اور گن مین شن مین کے لیے جو کی یہاں بھی رائیفل دکھائیں اس کے لائے دکھاؤ کوئی ہے یہ کونسی ہے یہ ہے کونسی یہ ایک کھوٹی سی ایک کھوٹی سی گولی شولی تو نہیں ہے بھائی اندر یہ کونسی ہے یہ پاکستانی کی جو اچھی بنی آپ کو کونسی انگلس چاہیے ہم لوگوں کو پہلے دکھائیں تو ساہی پھر کوئی جو سامج آئے گی لے لیں گے ہم لوگ یہ دو ڈیزائن پڑے میں ہیں اس کے اندر بھی یہاں پہ بھی ہیں ان میں سے سب سے اچھی کون سی آپ کے پاس اچھی ایک پڑی بھی تو ہے اپورٹڈ میں مہنگی والی ہے وہ دکھا دو آپ کو یار ہمیں پتہ کیسی چاہیے ہمیں ایسی گھن چاہیے جس طرح کی گیمز وغیرہ میں ہوتی ہے پب جی وغیرہ میں دوسرے جو گیمز ہوتے ہیں اس طرح کی گھن چاہیے ہمیں لیول کی ہونی چاہیے کتنے دکی ہوگی وہ کم سے کم بھی ساڑھے ساتھ آٹھ لاک روپے بھائی گیا سب کچھ اور یہ یہ اس کی پرائس کیا ہے ہاں دکھا دیں ان کی پرائس کیا ڈیڑھ لاک کی اور یہ آپ لوگ یہ آپ کو پڑے گی ایک لاک ستر ہزار کی اب جب لے ہی رہے تو پھر دکھا دیں پھر ریٹ کر لینا لیکن ایسی ہونی چاہیے کہ اچھا سیل کر چکے ہیں آپ چلیں لے آئے لے آئے لے آئے ارے بھائی یہ تو باکس میں بھائی ہے کہاں کی یہ یو ایس ہے یو ایس تو بھائی یہ والی گن ہم دیکھتے ہیں ہو 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 بھائی یہ تو سب سے الگ ہی لگ رہی ہے یہاں پہ ارے تو فل لگ بھی پب جی والی گن رہی ہے یہ کون سی ہے یہ ایم فور سکسٹین ایم فور ٹو ٹو ٹری بھائی بڑی لیول کی ہے دیکھتے ہیں وہ سکوپ بھی بنا ہوا ہے اس میں اور کہاں لکھا ہوا کہا ہے یو ایس لکھا ہوتا ہے نا یہ رہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں تن کے موڈل وغیرہ لکھے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا یو ایس سے جی یہ رہی یو ایس سے واو لیکن یار آپ بہت زیادہ ریٹ بتا رہے ہیں اس کے تھوڑا ایسا ریٹ بتائیں کہ ہم لے لیں پسند تو یہی آ رہی ہیں آپ بہت ساری ہیں اب یہ بھائی بول رہے ہیں کہ ان کے پاس صرف یہ ایک ہی ہے جو یو ایسے لائٹ جلتی ہے بھائی لائٹ بھی جلتی ہے اور لیزر لائٹ ہے نا یہ لیزر جلائیں موڈی لیزر لائٹ چک کرو گا اس ہو 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 اس کی کوئی وارنٹی بغیرہ بھی ہے وارنٹی لائف ٹائم لائف ٹائم لائف ٹائم لائف ٹائم لائف ٹائم لائک کچھ بھی گیا اور دو میگزین ہیں بھائی کے ساتھ یہ نکلی کی گولیاں دیکھیں میگزین کے اندر گولیاں بنی میں گولیاں بھی لگی بھی نہیں ہے پاپا اٹھانا گن بھائی بھائی لیول کی گن ہے تو سمجھ تو آرہی ہے بھائی پیسے سمجھ نہیں آرے سڑھے سات لاکھ روپے پاپا کو چکر آگئے ہیں علی بتاؤ آپ بتاؤ میں تو بول رہا ہوں آپ نا ابتل اللہ کو رکھ لو چار پانچ مہینے آپ کے پاس کام کرے گا سفائیاں بھی کرے گا اور سب کچھ بہت سارے کام کر دے گا ہاں عبداللہ اگلے سال آج کی تاریخ رکھ لو نہیں بھائی نہیں یہ ہمارا بڑا قیمتی بندہ ہے آپ اس کے ہی کمپرومائز کریں اس کی شادی آپ کروا رہے تھے میری بھی شادی ہوئی تھی پاپا کے ساتھ پرینک کیا تھا پھر بڑی مار ڈنڈے سے مار پڑی تھی ہمیں تو بس اس کا کر لیں آپ یہ سمجھ آ رہی ہے اور بھی یہاں پہ بہت ساری گنز بغیرہ ہیں پہلے آپ سے گلوک بھی لے گئے گئے میں بیٹی کر رہا تھا آپ کے گانہ کے مہارے جی 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 تو یہ والی گن ہم لوگ کروا لیتے ہیں فائنل بھائی صاحب یہ تو بلکل مشین گن کی طرح ہے جس طرح کی میں چاہ رہا تھا ویسی بلکل گن ہے یہ تو لیزر لائٹ بھی جن لیزر لائٹ بھی چک کرو فرنٹ سے آپ کو دکھاتا ہوں بھائی بھائی بڑی لیاوال کی بہن ہے یہ لگتا ہے مجھے پب جی میں جانا پڑے گا یہ گن لے کے کیا بولتے ہو علی علی کی طبیعت خراب ہے بھائی علی کا موڈ آف ہوا ہے ٹھیک ہوگا ہے گن ہم لوگوں نے ڈن کر لی اور بھائی ہلکی بھوک شوک لگ رہی تھی تو بھائی نے ہمارے لیے سینویچز بھائی ہیں تو بھائی کھاتے ہیں علی کی طبیعت خراب ہے تو علی یہ لو آپ بھی سینویچ کھا لے ٹھیک ہے میں بھی کھا لیتا ہوں گن ہم لوگوں نے ڈن کر لی ہے بھائی لیٹ بھی ہو رہے ہیں تو لے کے چلتے ہیں فٹا وٹ سے گھر اور یہ جو بیگ ہے بھائی یہ چلتا بھی ہے ایک منٹ اس کو نیچے اتارتے ہیں پہلے تو بہت بھائی ہے بھائی یہ اس کو چلا کے لے کے جائیں گے چلو 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 آجاو علی یہیں پہ رہنا ہے کیا علی نے تو گن بیک کو بھائی سکول بیک سمجھ دی ہے یہ دیکھو کہا لے کے جا رہے ہو علی ادھر لاؤ ادھر لاؤ ادھر لاؤ ادھر لے جاؤ بھائی دیکھتے ہیں دیکھی میں آئے گا یا نہیں اور بھائی یہ دیکھو ہم لوگ کو یوٹیوب ایونٹ سے یہ بھی ملے تھے پاپرز یہ بھائی نکال لینا تو چلو بھائی ڈال کے چکرتے ہیں اٹھاؤ اٹھاؤ بہت بھاری ہے یہ رکھ لیا ہم نے ایک منہ دیار یہ خراب نہ ہو جائے اس کو لٹانا پڑے گا آگے در دو لٹا لیتا چلو بھائی اور چلتے ہیں فڈا وڈ سے گھر بھائی کیونکہ طبیعت میری بھی خراب ہے عبداللہ کی بھی خراب ہے علی کی خراب ہے اور ہم لوگوں نے پاپا کو بھی نظرہ لگا دیا گن لے گئے ہم لوگ گھر آگئے اور سین ایسا ہے ابھی ہم لوگ اپنا ڈائیمنڈ پلے بٹن لے گے شہزاد بھائی کے گھر جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ تین چار دن سے کراچی آئے ہیں اور شہزاد بھائی ناراض ہو رہے ہیں بول رہے ہیں بھائی تم لوگ تین چار دن سے کراچی آئے گا اور مجھے بتایا نہیں ہے اور مہرما کی بھی بھی طبیعت شبیعت خراب ہے تو چلتے ہیں بھائی فٹا وڈ سے آجاو علی فائنل ہم لوگ آگئے ہیں بھائی شہزاد بھائی سے ملنے کے لیے السلام علیکم شہزاد بھائی پہلے تو آپ کو عمرہ بہت بہت مبارک ہو ہم چلے گئے تھے آپ کے آنے سے پہلے اور شہزاد بھائی تھوڑا ناراض بھی ہو رہے تھے ہم سے دو تین دن سے تم لوگ آئے ہو اور مجھے بتایا نہیں تو بھائی بہت زیادہ بیزی تھے اس کے چکر میں آپ کو بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کی مزید دن دگنی رات چگنی ترک کیا تھا بس آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں اور مہرمہ سے بھی ملنا تھا مہرمہ بھی مجھے لگ رہا ہے ناراض ہے ہم سے گناس بھائی آئے نہیں مہرمہ کی طبیعت خراب ہوئی ہو بھائی صاحب سب کی طبیعت خراب ہے میری بھی طبیعت خراب ہے علی کی بھی عبداللہ کی بھی آجاو آپ کو ڈائیمنڈ پلے بٹن دکھائیں میں نے بولا سپیشل بھائی مہرمہ تو آنی رہی مہرمہ کے پاس جا کے مہرمہ کو دکھایا جائے ڈائیمنڈ پلے بٹن اور جنید بھائی آپ کو بھی عمرہ بہت بہت مبارک ہو بھائی تو بھائی آپ کو شہزاد بھائی دکھاتے ہیں سپیشل آپ اپنے ہاتھ سے یہ انبوکسنگ کریں اس کی یہ یہ انبوکسنگ ہو گئی بہت بھاری ہے اور یہ دیکھیں پیچھے نام بھی لکھا ہے علی بھائی علی بہت بہت مبارک ہو اللہ آپ کو ایسے بے سمار بٹن دور عطا فرمائے ہماری دعایں مزید ترکیاں کرو اللہ آپ کو نظر بچ سے محصول رکھو آمین اور سب خیر خیریہ دیں گفت بھی ہے گفت بھی ہے آپ کے پاس آرے واو گفت کی انبوکسنگ ابھی کر لیں یہ تو غلط بات ہے نا علی کے لئے گفت ہے میرے لئے میرے لئے بھی ہونا چاہتا ہے چلو علی آپ کرو پیمپر مل گیا گفت چوکلیٹس چلو بھائی تینکیو سو مچ مہرمہ گھر واپس آگئے اور اس ویلوگ کو کرتے ہیں یہی سے انٹ اور بھائی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے خانسی نزلہ زکام پھر بھی بھائی محنت جاری ہے آپ لوگ کے لئے ویلوگ بن رہا ہے تو آپ لوگ بھی لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینلوں کو سبسکرائب نہیں کیا یا ہمارے چینل پہ نہیں ہو تو گائز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دو بیل آئیکن